اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے 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 ویڈیو دیکھنے کیا کہتا ہے کہا تو یار اللہ کر اس کی اممہ روزی مرے اللہ کر اس کی اممہ روزی مرے یار ہمیں مزے مزے کے کھانے ملیں گے کہ مدرسے میں تو لمبی دالی ملتی ہے اب یہ بات اس سیر صاحب کہتا ہے میں نے سن لی مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ میں نے بچوں کے لیے اتنا اچھا دسترخان لگایا ہے اور انہوں نے مجھے دعا دینے کہ مجھے یہ بات کر دی تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ شگایت لے کر آیا ہے حضرت ثانوی حضرت حکیم الامت تھے ان کی حکمت کو کون پہنچتا تھا اور حاضر جواب حضرت حکیم الامت ثانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی جب تم اپنی اممہ کے مرنے پی ان کو بلاؤ گے اور اچھے کھانی یتیموں کو ملیں گے تو مرنے کی دعائیں کریں گے نا اگر تم اپنی شادی بیہوں میں اپنی انچی خوشی کی تقریبوں میں بلاؤ تو پھر تمہارے لیے روز شادیوں کی دعائیں کریں کہ اس کی شادی کی دعوت ہے اللہ کرے سیڑ کی روز شادی ہو تو تمہارے پھر خوشیوں کی دعائیں کریں گے تم خوشیوں کی جب تقریبات ہوتی ہیں جب تمہاری شادی بیہ اور بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تو وہاں تو یتیموں کو تم نے کبھی پوچھا بھی نہیں اور آج تک ایسا نہیں ہوتا کہ آج امریکہ یورپ میں بھی آپ شادیاں کرتے ہیں آپ شادیوں میں آپ ہم اور آپ بڑے بڑے لوگ بلاتے ہیں یہ نہیں کہ یہ یہ چار ٹیبل ہم نے غریب مفرز لوگوں کے لگا رکھے ہیں یہ چار ٹیبلوں پہ غریب مفرز بیٹھیں گے وہ غریبوں کو بلا لیا جو بھی جو ہوملیس ہیں جو غریب ہیں ان چار ٹیبلوں پہ آپ کو بیٹھے نظر آئیں کبھی آپ نے امریکہ میں بھی کوئی ایسے ٹیبل دیکھیں لیکن ناظرین آج میں آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں آپ اپنی شادیاں کریں تو کمز کے دو تین ٹیبل جو ہے اس ہال کے اندر ہوملیس لوگوں کے غریب مفرز لوگوں کے یہاں امریکہ میں کالے پیلے غریب مفرز آپ کو دس ملیں گے ان کو کٹھے کر کے لے جاؤ تو وہاں چار ٹیبلوں پہ وہ غریب مفرز بیٹھے ہوں ہوملیس بیٹھے ہوں اور وہ کھانا کھا رہے ہوں ادھر آپ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں انشاءاللہ آپ کا یہ عمل جو لوگوں کے نمونہ بن جائے گا نمونہ بن جائے گا کہ یار ایسی شادی کہ چار ٹیبلوں نے مخصوص کر دیا غریبوں کے لیے ہوملیس کے لیے کیونکہ دیرہ کھانا کھلانے میں کفر اسلام کی بات ہی نہیں کافر جو ہوملیس غریب ہے اس کو بھی آپ کھلائیں ہاں اس کو تو آپ ہمیں دروازے پکڑے بٹھا دیتے ہیں اپنی تقریب میں کوئی غریب آدمی نہیں بلاتے ہیں یہ تو دنیا بھر کے لوگ سن رہے ہیں تو چاہیے پاکستان میں شادیاں کرتے ہیں بڑی لمبی لمبی دعوتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے زیمیدار ہم کٹھے کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی آپ کے ایک دسترخان لگاوہ ہو کہ یہاں جتنے غریب ہیں یہ ایک سو جو ہے غریب یہاں کٹھے ہو جائیں غریبوں کے دسترخان بھی لگاوہ ہو وہ غریب بیٹھے کھا رہے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ تو آپ کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاری اور لوگوں کے لیے مثال بن جائے گا تو اپنی شادیوں میں یہ بھی تبدیلیں لائیں نیک لوگ بلانے مدرسے کو طلبہ بلائیں علماء بلائیں پورا ایک دسترخان ان کا لگائیں کہ سارے علماء طلبہ اور متقین ایک پرہزگار لوگ بیٹھے ہیں تو مزہ تو تب آئے گا تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی پرہزگار آدمی ہے تو ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے اور نمونہ بنیں گے ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی کیسے پھر آپ کے لئے رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور کیسے اپنی رضا کے پروانے جاری کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین